برائے سالے سواب خان شیر نواز خان واہلیہ و دادہ دادی مرہومہ مغفورہ نئی مباس خان مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اور اپنے اپنے مرہومین نو شامل کر کے بیوارس لغل ترگے مومنین نو شامل کر کے جنادے بعد کوئی دعا منگنہ اللہ نے انہوں نے شامل کر کے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین احدنا سراط المستقیم سراط اللذین انعمتا علیہم غیر المغروب علیہم وللظالین الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفون احد کذالک اللہ ربنا یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد میرا اللہ امام زمن زہورج تاجیب فرما میرا مولا سا گناہگارہ نو یوسف زہرادی زیارت نصیب فرما میرا اللہ ساڑے دل ساڑے گھر اور ساڑی زندگیہ نو ذکر محمد وعال محمد نال منور اور روشن فرما وحید خان دعزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما نال بھائیاں دے نال پوتران دے نال رشتے داران دے بزرگا نال پردے داران نال اس نگری نال شیعہ سننی سمید آمد امام تک سلامت فرما ذکر پاک دا سواب جملہ مرہومین دے نام امان اچھ درج فرما الہی اپنی عزت دواستہ جو ولیل آئے جو مریض آئے جو بیمار آئے سید ساجدین علیہ السلام دست کے کل مریضہ نو صحت عطا فرما میرا مولا اپنی عزت دواستہ محمد وعال محمد صدقے میرا مولا کل مریضہ نو شفایہ فرما اپنی عزت اور عظمت دواستہ میرا مولا جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہلِ اولاد آتا فرما کچھ دوستان نے بیٹی دی دواز میں لائیے میرا اللہ دخترِ نیک اختر عطا فرما میرا مولا اپنی عزت نگرینہ آمد امام تک سلامت فرما ملک نو خیر فرما مملکت نو خیر فرما میرے ملک نو استحقام عطا فرما حق دبول بالا فرما علی ان ولی اللہ دبول بالا فرما مہود حملے تُو پہلے اس اثارین و روزہ شبیر دی زیارت نصیف فرما ماشاء اللہ لحول غلا قوت اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا الْرَاحَمَ الْرَاحِمِينَ صَلَوَاتَ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وعَلِ محمد تمام مرہومین دے بلندی درجات وست بلند صلوات فردو اللہم صلی اللہ محمد وعَلِ محمد کوشش کرو سارے صلوات بڑھو محمد وعَلِ مُحَمَّد سب دو پہلے عالمِ سلام دی سلامتی وست مبارک بات پیش کردہاں ظہورِ سرورِ کونین باعثِ خلقتِ کائنات وجہِ تخلیقِ کائنات باعثِ رحمت کلی رحمت اللہ دا محبوب مسکینہ دا حسرہ گناہگارہ دا زامن جوانانِ جنتِ سرداران درنانا علید آقاتِ زہراد آبابا حضرتِ محمد مصطفی صلی اللہ بلند صلوات پر مولد اللہ محمد امام آلِ محمد دی مبارک بات کہ خالق علم جزل ایسیان یہاں کروڑھا عید ملاد النبی مولو سن نصیب رکھے رب دا بڑا کرم رب دے کرم دنائی مصطفی رب دے ساندنا محمد مصطفی اللہ اپنے محبوب نو رکھی بلندے جس دنال وسیع اسنو رکھے جس دا وسیع علی ہوئے وہ نبی کتنا علی ہوئے بے شک دا امام سارے عبادت ہوئے جس دا وسیع علی ہوئے حضرت ابو الفضل اللباس علیہ السلام جتو کہنا بن وسد لوگان بلان وسطے بیسی زمین خریدنی ہے کربلا علی حسین امینی وانامن الحسین حضور دیٹھ حسین آگے علی دیٹھ حباس آگے وہ اب بعد جس وقت شہن شاہ پاک فرمائے بھی ہے کہ امام نہیں باقی جو مہلی ہیں پتہ نہیں جو وہ دی کتنی حصت ہے جیندے رہو حباد رہو جنت بنا کے بیٹھے ہو ہمیشہ نصیب رہوے وہ جہ تو گئے بادشاہ گئے ایک تو اشل دی حیبت کالی رنگ دا گھوڑا سرکار بلفضل لباس دا جڑا کس انہوں انگل نائی رکھن دیندہ صرف حضرت عباس بیٹھے نیستے یا دو محرم جدو امام حسین ایتھے آئے یا مولا حسین بیٹھے بکھن واسطے بھی زمین دا ارادہ کیے جو ارادہ پسند آگے اس وقت فرمایا ابباز رجا انہان دے ذمیدار نو بھلا کے لائے تو جدو جناب عباس ذہن اچھ رکھے بھی جس دا وسیع علی ہوئے جس دا وسیع علی ہوئے وہ نبی کے ڈیشان دا مالے پوسی جدو جناب عباس گئے تکاد کوئی اڈا سونا ہا امو البنین دے چاندا دل دی آکھنا لیسنے انہاں حتاب نہیں ابباس انہوں بے کھلو بے ملکے ہے ذریفہ دل دی نظر نال دل دی آکھنا لیسنے حضرتِ بلفزلِ لباد جلال کا دی اڈا سونا گھوڑا بھی اتنا بلند کہ نو لاکھے چس پاسے کسے کو لیسا گھوڑا نہیں اور عباس و عباس کہ جڑا ہے ایک امام نہیں باقی جو علی ہے تو اڈا سونا اور واحد عباس جڑے چھبی سال تک جس نکاب بچ گزارے ہیں پہلی یاد رکھے جوارنو پہلی جڑی جھلک وکھائی گئی ہے مولا متقیان نے آکھیا کہ عباس جدووی بزارے جاؤ نقاب کر کے گئے کرو چونکہ یاد رکھے خریدو فروغ دا سلسلہ بند ہو جاندہ رش اتنا ہو جاندہ ہی بزارہ میں چھب پہلی نقاب کشائی سفین دے میدان چھوئیے بھی دو سال پہلے میں شرہ محرم اچھ دو مجلسہ پڑی ہیں شہن شاہ تو اس سے دسیا کے پہلی نقاب کشائی سفین اچھ کے میں ہوئیے او جڑے بچے ویکھ دے پہ انہوں نے ویکھیاں حیبت جلال تے نور دا گھیرا تے وجہہ تے پیشانی تے آبرو تے تے بار تے داڑی چوڑا سینہ مضبوط کندے میں صدق ہو جاما سرکارے بعد حیبت ویکھ کے کوئی بڑا وڈا بادشاہ آ رہے ہے کوئی بڑا وڈا بادشاہ آ رہے ہے کوئی بڑا وڈی جاگیر دا مالک آ رہے ہے جتو جتو بچے آف دے جا رہے ہیں بندے عبادی تو بار قبیلہ بنوہ صدبار جو میں بندے آ کے کھلو رہے اتنا رش ہو گیا لوگ ویکرن اتنی وجہت اتنی شان و شوقت گھوڑے دا پہ رہے تا پہر سمجھت نہیں آ رہے ہیں دیرے دار بندے بیٹھے ہو اچھل دا اٹھ دا یا قدم ہے تا اوہ سمجھت نہیں آ رہے ہیں تجھے اٹھے سوار دا ہاتھ تھے تا ہاتھ سمجھت نہیں آ رہے ہیں جتو قریب آئے نہ تو نہ کیوں اے کسے بڑے وڈے ملک دا بادشاہ پچھو اسی اس وستے کی دے سکنے ہیں آنکھے تجھے اپنی تلوارہ لالی اپنے سر لاکس دے پیرت رکھ دے لی اوہ سارے حیران ہو گئے جتو اب آسا کیا تمہیں میرا سردار حسین ملارہ مرحبا مرحبا جزاک اللہ میرے بھئی جزاک اللہ جزاک اللہ بے شک نارائے جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی قوم بنی اچھا دے لوگاں کیا ہیں کون سردار تھوڑا سردار اوہ نا کیا جس دن نوکر ایڈا سونے اہاں اوہ نیتھے یہ میں ایتھے دنال دی داد آنی چاہے دیئے جس دن نوکر ایلی ہو اوہ ساکا محمد ایشان کی جو اللہ اکبر سب شرکت کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدلی حیدلی ذکر اتنا بھلندے ورفان اللہ کا ذکر بس کرنوستے اچھا ہونا پہنگا پستی سراج ہے ہی نہیں قبر تو اور ڈھیر تھلے پستی کیڑی اونی ہے تے محمد کے غلاموں کا تو فنم اعلان ہے آئے آئے اوہ جیس انہوں قبر اچھ مٹی نہیں لگن دیندہ ان جاگتے گندگیدی مٹی کے میں لگن دیندہ حضا تو نباد رکھے تو انہا خوشیہ نو انہا لمحات نو کیش کرو عید ملاد النبی نو تاری کرو وجود ہوتے عمل ہوتے زندگی ہوتے دن اور رات ہوتے عامال ہوتے صالحات ہوتے نیکی ہوتے بھلائی ہوتے صدقہ و خیرات ہوتے مکمل اسوہ حیات اسوہ حسنہ بادشاہ دا پوری زندگی وست روشنی اتنی ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور دیتنی روشنی ہیں بس وکھن وستے تاب ہونی چاہی دیں کدھی اپنے مسلے نو مشلے تور کر مشلے تور کر دی اپنی زندگی نو تور دی ترہ بلند ہو کے اس تجلی نو پکار جڑی دلہ نو خیرہ کر دے روشن کر دے زیارت وستے کو کوشش کرو بادشاہ دی زیارت ماسوم دی زیارت ہو جاوے تو پتہ نہیں کتنے گناہ زندگی چون جنہ دی مافی دی کوئی گنجائش نہیں ہوندی کل میں تو اڈے کل بھی پڑھ دیا اس مجمع ویچ بھی میں گل کی تھی یہ حضور دی زیارت دا شوق ہونا چاہی دا ہے یورپ وکھن دا شوق ہے محمد وکھن دا شوق نہیں اور میرے دل لیج مزید زیارت دی تڑا قدو پیدا ہوئی اگلے دن ایک پیر صاحب نے ایک مریض آیا انہاں دے کو انہاں دے کوئی آسے بھائی کوئی سایا ہی انہاں نے نا دے لیدہ چلے انہاں دا حق ساچ دا کوئی دنیا دا لالہ چاہی انہاں نے دا انہاں نے حاضر کر لیا جنہاں سے چھ مریض اچھا حاضر ہو گیا پچھے آپ کون ہیں مسلمان ہیں ہندو ہیں ہوسا کیا جی ہندو ہیں کتنی عمر ہے ہوسا کیا جی چودہ سو سال چودہ سو سال اس وقت جس وقت آکھا چودہ سو سال میری زندگی ہے ایڈرس بھی تھوڑی دیر تک دستا تسیس باکے نو یوٹیوب تے بھی بیگ سکتے ہونے تو اٹھے حد دے بھی چاہ جائے گا سارا واقعہ تین پاٹ ان دس دس منٹ دس دے ایسے راہ بھی تلاش کرو جسنا الحق دا راہ لبدا ہوئے اس وقت محفل تے بھی نور آ اس جند چہرے تے بھی ظاہر آئی تے بندے بھی چلے لیکن انہوں نورانیتے کو ظاہر نظر ہو رہی آئی پوری محفل تے نور چھا گیا جدہوں ساکھیا میں آمنہ دے چند بھی زیارت کی تھی ہائے ہائے اللہ تیری زندگی دراز کرے خدا تین آباد رکھے بے شکدہ امام حیدری ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کہ میں زیارت کیتی ہو یہ جنات نہیں بڑی عمروں دی یہ ہزارہ سال لو علیہ السلام دے پڑھنا تو نہیں میرے بار نہیں جی نہیں نبی غید خان پہ نہیں پڑھنا ہے میں آنکھے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یاد رکھے جوانوں انہاں نہیں پڑھنا آسان پڑھنا ہے انہاں پڑھانا آئے ان جی ایج میں بھو طالب کلمہ پڑھا نہیں آیا پڑھانا آیا ہے پڑھنا ساں ہیں انہاں پڑھانا ہے مل کے بولو حیدری پڑھانا لے اور ان دن پڑھانا لے اوزہ کہہ جی میں زیارت کیتی ہو یہ اور میں اس بڑے موجزات دس ہے بڑے موجزات دس ہے اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے بڑے موجزات دس ہے کلمہ پڑھ کے پوری زندگی اس بادشاہ تاجدار مدینہ دا صدقہ کھا کے بھی ساتھ و گریتات گزاری تھوڑی جی بھی محبت اگر دلج پیدا نہیں ہو سگی تیاتھ نے ایک ہندو دی گل پہ دستانتے ہو بھی جن بابا بابا کلمہ پڑھ کے جو بندہ پہ آکھے بھی یہ میرے جی آئے تینا کوئی علم غیب ہے تینا کوئی گل ہے یاد رکھے جوانو ایک ہندو جن کی پہ آدے واد ہے میں جدو ہی مدینے تو موسا کے کوئی جڈہ بھی کوئی سلطنت دباش آیا نا موسا کے ایسی اوڑ کے لگ گئے یہاں پر جدو اسی مدینے آن دیا سے حسن دے نانے دے ترام دی وجہ تو ٹوڑ کے لگ دیا سے اللہ توڑے گھران آباد رکھے احمد مجھد آباد صدقہ قدیہ سی مدینے چون اگو جن کی آکھ رہے ہو جن آکھ رہا ساکھے کیونکہ محمد محمد دے سامنے سے غائب نہیں اسی لکیے بھی آتا محمد دے سامنے اور اگو آکھ رہے ہوں دے چووی چووی گھنٹے دے کچاری کر دے ان آمد مجھتبہ شیروتے امامہ ہوں دے آئی سونی داڑی ہوں دے آئی گھنگرالے وال ہوں دے ان چووی چووی گھنٹے دے اور میں صدقے ہو جا ہوں انہوں نے پوچھے اب کوئی موجزہ بھی تو بکھے حضوردہ اکھا نہ لو سکے ایک میں نے یاد ہے اس جننال اگر کوئی ملنا چاہو تو اس وقت بھی یہ موجود ہے پتری اٹھا شریف ہے مرید نال ہے اتفیر ازمت شاہد دربار ہوتے موجود ہے اس وقت حضوردہ صدقہ مسلمان ہو گیا پھر ہے اگلی گل بھی جوانو نہ پوچھے اب کی ہو سکے جی حضور دیکھ غلام آئی صحابی آئی تو کسی یہودی کو لائی تو حضور اس نے چھڑان گئے تو یہودی آکے میں تاں چھوڑ ساں جے اے انڈے سونے دے کر دے ہو حضوردہ صدقہ مسلمان نے فرمائے وہ ایک سونے دیتا ہیں اے حد قدی کی صدام و قادمہ حسنی ہے انشاءاللہ پیر صاحب پوچھے اب کوئی انڈے ہیں دیتا داد بھی یاد ہے جی اسا کے یاد ہے پنجی اسا کے یاد رکھے آئے جوانو جنہیں آکے بھی جس وقت انڈے سونے دے بن گئے بات بھی اس بے ایمان دے ایمان نہ کامل ہویا اسا کے جی یہ غلام تاں دینا ہے اس علماء نے فارسی دی بات کر رہے ہیں اسا کے جی تاں غلام دینا ہے بھی یہ گکڑن سو گٹھلین اے سو درخت لگ جاوے جدو انہوں دے تے خورمیں خجوران لگ گئی ہیں غلام تو اٹھا حضور فرمایا خورمیں چاہی دیں نا تے سو خجوران دے درخت چاہی دیں بھامیہ سے ہونے لہا دے بھی یہ کی بنے ہاں اللہ علی محمد بلانتر صلوہ اللہ علی محمد نہ دسٹرب کی تا کرو جدو پڑھ پہلے کی تھی ہیں کرو ساری ہیں کہ اللہ ممبر تو یہاں دے نا ایک رٹا تھا ہے نہیں یہ تکتار ہوں دی یہ محبت دی بے شک بھائی بے شک دالے میں جدو بھی دعا منگ دا کوئی دعا پوری دنیا جو کوئی دعا نہیں ہوں دی جڑی رہ جاوے گھیرا آ جاند ہے حسار آ جاند ہے دعا دو سچ کسیں ضرورت نہیں کہ فلانے کانو وکرا نہ لے کہ دعا منگو تو فلان کانو وکرا کوئی ضرورت نہیں اجتماعی دعا ہو جائیں گے بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ خجوراں اتنی گل اس جن نے بڑے اتمنان الخیر و اپنی طاقت اتہائی لیکن جس طیم اگلی گل تے آیا نا تسی خود ویک لن ہے سنو پیر عظمت علی شاہ لکسو نا پدریاتہ شریف تے ہوتے آپ پہ یہ پہلی ہیڈنگ اچھیے آ جاسی ہے اس جن دی اور اتلکھے ہوسی کے رسول اللہ دی زیارت دی واقعات اور علی ابن ابی تعالی بلے سنی پیرن سنی پیرن یاد رکھے جوانے نا دی علی دے آمیل نا دی علی دہ اور نا چلا کی تو ہے نا دی علی دہ اور بڑے بڑے ہوتے کدی جا کے ویک ہو میں صدقیوں اتنی گل جن جڑے نوس اپنے آپ اچھ رہ کے کیتی ہے جدہ اگلی گل تے پہنچے تو نور ہی نور ہو گئی آتے کیا کیا جدہوں آ کے نبی تن ہنے لا دے بیئے حضور اس پاس سے بکیا جی تے علی کھلوتا ہاں علی دے نام تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا جن اور بیواز بیواز اس آکھنا شروع کر دیتا علی 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 بیواز آکھ دا گیا آکھ دا گیا علی 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 تے اگلوز کمال کر دیتا پہا کیا تو اڑے مسلمان دا علی بڑی طاقت والا ہے مرحب دے ٹکڑے کرنا لالی اے واکرے قرآن سورہ جن مجود ہے سورہ رحمان ہے جی تے تیری میری خلقہ دا نہ آئے ذکرے اتھے نال جنات دی خلقہ دا ذکرے اوزہ کیا علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم بکیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمایا علی بیلچاہ قدالی چاہ وہ اکتہ بھی ایک زنگ لود ایک بیلچاہ دا میں نجے یاد ہے ایمان ایمان افروز واقعات ان دن پھر اسنال اور مزید طاقت انسان دے اندر تقویت مل دیئے انسان دے قائد ادھے لی ابن ابی طالب نے کوئی فوڈڈ فوڈڈا کھڈا مارے آسنال اور ایک ایک کھجوراں سو کھجوراں اسے لا دیتیاں گھٹلیاں دیڑیاں دبا دیتیاں فرمائے سو بواسا حضور فرمائے سو بواسا انہوں کو جنہا کرے ہندو آکرے بھی راتیوں سے یہودی ملاؤنے آدھے میں شیطان بھیجی آئی یہ جنہا کرے میں شیطان بھیجیے بھی جا کے ویک بھی اتھے ہوندہ کی یہ تیاد میں اپنے حلو چھپ کے کھلوتاں پر محمد سامنے لوک نام سکتا بلکل انجی لافز انجی میں بیان کر رہے ہیں جنہا کہ جدو میں محمد کھلوتاں بیکھنا تو محمد فرمائے چل خیر کوئی نکھلوتا رہا ہے کیونکہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے راتی اس یہودی نے اپنے غلامانو آ کے ابھی جتے جتے گھٹھ لیاں دبائیاں نہ لیئے اپنے بی طالب اکڑ چھوڑو راتی گئے غلام اس دیتے انہاں جا کے جتے سو گھٹھ لیاں گکڑاں وہ دبائیاں نہ لیئے اپنے بی طالبوں نہ اٹھو مٹی ریتھ ہٹا کے تو انہاں کڑ دیتیاں ادھ سوہ جے یہودی نئی اٹھے آ آتے دو میں پھرا نبیہ دا سلطان تے ولیہ دا سلطان جتے درواز دیتے تے یہودی بار ہے تکیو اکھیا کہ ساریاں کھجوراں جوانیں لیڑا پہنچے تائید حق اطاع کرے اور ہر کھجور دے اٹھے پھل لگیا ہے تے ساریاں کھجوراں وچوں رسپ یا وہن ہے حضور فرمایا مبارک ہوئی یہ ہے کہ وہ۔ خجور اللہ جناتے اندر کھٹھلی نہیں ہے یا علی یا علی اچھا ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ مولا زندگی دراز فرماوے اس اس گھر دے یاد رکھا جس دا وسیع مظہر الاجائب ہووے ام حسبتا انہا صحاب القاف و الرقیم کانو من آیاتنا اجابا اے اللہ دے اجائبا دیا نشانیا جنان دے چو ایک اجائب دے نشانیا صحاب کاف یاد رکھا صحاب کاف ایک اجاب علیم مظہر الاجائب آئے 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 اصحاب کاف او ایک اجاب او ایک اجاب علی ابن ابی طالب مظہر الاجائب اجائبات مظہر علی جس دا نائب اجاب مظہر ہووے یاد رکھا ایسے رل دے مل دے واقعات اگر شروع کر دے ماں تو پھر پتہ نہیں کتنی دیر تک پڑ دا رہا اور دروازے کھل دے جان میں مدینہ منورہ جدو آخری دفعہ گیاں خدا پھر جلدی بلاوے اسے سال بلاوے مولا اللہ تو ان بھی لے جاوے خدا دے گھر نوے کھنکان بڑے ہی دل لدا سے اللہ دے گھر نوے کھنکان خدا دے گھر نوے کھنکان سارے دعا کرو رب میں اتنی مولت دے وے کہ ایک وار اس دا گھر اور اس دے معبوب دا در میں چم لما کربلا تو شام آلے ہاں دی چوکھا ٹھیک واری میں چم لما بس یہ زندگی دی حسرت جوانو یاد رکھا ہے جدو میں گیاں تو میں مدینہ منورہ وے چھے میں ایک ایسی خجور وے کیے جس دا کھا دے پن چھے فٹ پن چھے فٹ کھا دے تے حیرت تالی گا لے بھئے اس دا جڑے کھجوراں ہیں اس دا جڑے پھال لے اوہ جاڑے چھے لگے ہو جائی ہے میں اس دی تصویران بھی لے کے آیاں کوئی دو چار اس دو کوئی کھجوراں ڈوکے لا کے بھی میں لے آیاں اوہ دا جڑے جاڑے چھے پھال لگے تو بڑی حیرت دی گا لے بھئے کھجی پھالتا ہوتے ہی ہونا ہے تے اے جاڑے چھے لگی ہو جائے تو یاد رکھے طلب حق ہوئے تو پھر دارسائیں آپ کھول دیں دن آیت اللہ علیہ العمری دن آلوقت گزارنا لے بابا طاہر جنہ میں پورا مدینہ ایک ایک جاہاں بھی کھائی شاید پھر کسے اج مدینہ بھی کھے ہوئے ایک ایک جگہ بھی کھائی اوہ نا تمہیں پوچھے اب یہ کی ماجرہ بھی جاڑے چسدے جڑے ہیں نو پھل لگے ہوئے ہیں میراج ہو جانا ہے تو اڑیوں دواماں قبول ہو جانی ہیں تو ساں ہمیشہ آباد ہی رانا ہے صدقہ محمد والے محمد دا آسکان مصطفیٰ نو میں بانیان سمیت دعا دے کے جا رہے ہیں کدھی کسے دے تسری موتاج نہیں ہوگے علی والے انہاں کیا حسن تے حسین دو میں بھراہ ایک دینے تو گزرے اسے رستے تو گزرے تو دو میں بھراہ ما دے بظاہر چند سالان دے حسن بھی تے حسین بھی تے حسین حسن وکی عویر میں کھجوراں کھانیاں حسنہ کے کھجوراں اچین پتھر مارنا میرے یادت نہیں ہے خالق دعواز آیا جبرائیل اس دا سمر پٹ کے پھل پٹ کے جادے چلا دے حسن بھی راضی ہو جاوے حسین بھی راضی مرحبا 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 آباد رہو ہمیشہ آباد رہو جی میں لکھ رہی آکھا میرے بھائی خالق دعواز آیا حسینہ کے کھجوراں کھانت دل لے حسن فرمایا بھے کھجوراں دور ہیں پتھر میں نہیں مار رہا خالق دعواز ہے جبرائیل اس دا پھل توڑ کے جاڑ چلا دے حسن بھی راضی ہو جاوے حسین بھی راضی ہو جاوے پہلی گا لے ایرنا کوئش ہے منگی ہی نہیں ایرنا نہیں منگی ہی فنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوں دا کہ فنا منگی ہو گارج فاکے آئے نہیں منگی پورے دا پورا باغ ایک دن ایک حاجت مند مکہ گلاف کعبہ کے دن یاد کرنے بڑا عظیم واقع ہے ذہن چاہ گیا ہے تو گلاف کعبہ آپ کے دعا منگ دا پہای مکروز آئیت مولا امیر فرمایا تو آجا مدینہ تیرا کرز لا دینے منگ سو جدو میو دونا پوری علی دے بوے دونا تو مولا جدو پہنچے گھر تو مولا نے فرمای سلمان محمدینوں کے اباغ جدہ رسول اللہ نے میرے وستقاست کی تائی اباغ جدو فروخت ہو گیا ایک بڑا وڈا فضائل اس نے رزق دامتے تھی اس نے روکنا چاہنا علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے سارے دسارہ کرزہ دے دیتا اور باقی جڑے پیسے بچ گئے غریبان مسکینان و یتیمان خبر لگی کہ علی ابن عبی طالب کل دولت آئیے آئے کسے سمجھے میں کی اشارہ کر گیا انہیں خبر ہوئی کہ دولت آئیے علی ابن تو سارے ہی آگئے تو سارے ہی انہیں دیتی سارے ہی انہیں دیتی علی ابن عبی طالب علیہ السلام سارے ہی انہیں دیتی تو جدو گھر آئے تو پاک سیدہ نے پوچھیا یا علی سنے باغ فروخت کر دیتا ہے جی فروخت کر دیتا ہے تو یا علی ابن عبی طالب تو جڑا ملے پیسے ملے ہو فرمایا ہو آکدارہ تاہی پہنچا دیتے وہ لوگانو جدو خبر ہو یہ سارے مسکین یتیم بیوگان سارے آگئے مدینہ لے تو اپنا اپنا حصہ لے گئے تو بھی فرمایا یا علی گھار ہی تفاقہ ہے تو علی ابن عبی طالب نے ارز کیتا رزق داؤ زامین اور میں صدق ہو جاؤں آرشہ ہے ہاتھ فاقہ بھی ایک طاقت ہے جوانو بھوک بھی ایک طاقت ہے لیکنے بہت اگلی منزل دی بات کر رہے ہیں بہت محنت بات ہے چیز سامنے آن دی جڑی میں آکھ رہا بھوک جیڑ جس تو بھوک برداشت نہیں ہوں دی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے سارے ہیں تو وڈی جیڑی جانگے ہو ہے ہی بھوک دی جانگ جنگل دے کانون ہے صرف بھوک دی جانگے ہو تو اتھے تو کوئی نہ کوئی اتھے گھارے تھے نہ کوئی رکبہ تھے نہ جائدہ دے تھے نہ کوئی بھوک دی جانگے اور وہ کوئی کس جنگ واسطے روزانہ کتنا خون بہایا جاندہ جنگلان دے اندر جب مانا لے بچے جیڑے پیدا ہوں دن ماں دے پیٹ جو جان ورہاں دے باہر آن دن جیڑے بچے وہ سے ٹیم ہی مار دی تے جان دن جنگل دے کانون ہے بھوک کے کیسی بھلا ہے بھوک تے کابو کرن واسطے اللہ نے جس نظام انہوں متعارف کروا ہے ایک روزہ ہے ایک فاقہ ہے جس سارہ دیں اس وجہ تو روزہ رکھے اب یہ افتاری ہے لے میں راج کے خاصاں ہو شاید جیس منزل تو دور ہے جیتے میں انگل کر رہے گھارج فاقہ ہوئے محمد والے محمد امام سجاد بادشاہ دی کنیز آکے آ مدینہ لے پوچھے آ اکی سال ہو گئے انتن سید حدی ویکھو ساڑے حدی کیسے اکی سال ہو گئے انتن امام سجاد دی کنیز تو کوئی گلدہ ساپنے بادشاہ دی اوزہ کے میں تو انکید ساں فضائل سجاد دا میں انکی سال ہو گئے انکی سال میں سجاد دا رات انہوں بشتر نہیں بنایا تھے دیر نے کھانا نہیں پکایا اے ساڑے امام ان جوانوں اے ساڑے امام ان اے ساڑے حدی اے ساڑے رہبر ان جنہاں دے پچھے سا ٹرنا ہے اے اے انہاں دی گل ہے اکی سال علی ابن ابی طالب تا گندم نو کنکنو مو ہی نہیں لایا جاو دی روٹی تے وہ روٹی وی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خوشک روٹی تے اٹھے جدو انہوں بند کرنا ہوتے موہر لا دینی بھائی مطہ حسن حسین اٹھے کچھ سرکا یا روغن نا مل جانا یہ بڑا بڑا بلند جہ رائے محمد و علی محمد یہ تھے ہر کوئی نہیں ٹک سکتا یہ تھے ہر کوئی نہیں ٹک سکتا یہ تو میراج ہے یہ تو اس دے سسٹم نہ جڑا نہ لگا لے اس اللہ کو لے شائن قدیر دے نظام جڑ جانا اس تے تھے تو اڈا دل کی تے سلمان محمد ایمان دے دسویں درجہ تے فائز ہویا ہے لیکن پہرہ ہوئے جتی نہیں جڑی دا سال معلوم ہویا جتی کپڑا تھے دنیا دی فنا ویچ اس اچ بقا نہیں ہے بقا ویچ بقا ہے دا سال امامہ نہیں جڑیا سلمان فارسی نو دا سال چبوت گھر تہا ہی کوئی نہ چبوت رہے ہوتے زندگی گزاری ہے سلمان محمدی لیکن ایک دن سہرا ویچ بیکت ہے اے حد اشارہ کر کے دن ہو جا پھر آ دن رات ہو جا پھر آ دن دن ہو جا پھر آ دن رات ہو جا ابو ذر پوچھے آ سلمان نے ایک کڑی کھیڑ بنا ہی بیٹھ رہے ہیں اللہ قرآن اچھ فرما رہے ہیں ہم نے دن میں سے رات اور رات میں سے دن کو نکالا میں بے تھا پھر یہ ہوندہ کی میں ہیں طلب 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 حق ہو سی نا طلب حق ہو سی رب اللہ پاس سے تُسا ہیک قدم ٹرنے ہو دو دس قدم دا جواب آئے گا تُسی سوٹر سو دو ہزار دا جواب آسی جدو محبت دا دعویٰ کر سو پھر ہو بھی محبت کر دا ہے تُسی عشق کر سو پھر ہو بھی عشق کر دا ہے یاد رکھا ہے بندے انتا علی ابن ابی طالب دا این اللہ تے ازن اللہ تے لسان اللہ سمجھے چا نہیں پیاندہ میں حدیث سکت سیدھے اندر پڑھے خالق فرمائے جدو کوئی بندہ میرے اس کے زم ہو جاندہ ہے وَتْ اَخْحَا اُسْدِيَا اُن دِيَنْ وَیدھا مَيْحَا کَانُسْدِيَا اُن دِيَنْ سُنْدَا مَيْحَا دِلُسْدَا اُن دَيَنْ دَرَقْدَا مَيْحَا اے او عشق اے او پیار اے او پریت محمد والے محمدہ جتھے اُس دی عزت حرف آئے نہ ہوتھے اُس دین ملائک ٹور پہنجل ٹور نہیں ستا اُو اے میں شدہ کو جانوا اصاب جے تیاری کر رہا ہے شدہ جے سوچنے ہیں بھی اسی انہ اندھے انہ اندھے حکم دی اطاعت قدوتو شروع کرنی ہیں حکم کی منہ آ جدو منہ ہی نہیں وہ حکم کیڑا جدہ منیتہ ہی نہیں وہ حکم کیڑا وہ آڈر کیڑا جستے عمل درامد ہی نہیں ہویا جوا اصاب جے شروع ہونا ہے جتھے اصاب جے شروع ہونا ہے نا اس دین واسطے اتنا مارے لوگاں آل رسول موسیٰ تو کوئی قیمت نہیں مانگی گئی کی قیمت رزق دود پتر آمیں کچھ کرنا لائے بندہ بھوکتے نہیں مر سکتا کچھ کرنا لائے اور اگر اس آئے بے ایمان تو وہ تو مٹی نو ہاتھ لائے تو سننا بڑھن دیئے نا اس سادے تو اجے اسلام کی مانگنا اسلام دا سی توجہ نہیں اپنے آلے پاس سے کرا سگی ورنہ اگر تاغوت اگر حق دے سامنے کھڑا ہوں دے تو اسلام قدی بھی حق کا لینو تنہا نہیں چھوڑ دا مارانا لے مر گئے مٹانا لے مٹ گئے حسین حج بھی باقی ہے حسین حج بھی زندہ باد ہے میں صدق ہو جاما اسلام ساڈے علمو کریا اسے کو نیت بکھاویا تو اسلام کو ڈیمانڈ کریا اجے تاہی تو پانچ نماز ہنتے تری روز سال پچھے نجے تو اس واس تاہی فتنی کشم کشے چاہاں بھی یہ پڑھ نہیں ہے یا سائیں چھوڑا لے سن چھوڑانا دا معاملہ بات دے چھے پہلے انہاں دا حکمیں کر کے لے آؤ کچھ رہ گئی ہیں تو ضربت والی انہاں امبار پورا لگیا ہے علی ابن عبی طالب دا اتھو اتا ہو جائے گا یہ بڑا بڑا ہے ذکر سنن وستے میں انہوں محسوس کر رہے ہیں سنن وستے بھی بڑی تیاری ہونی چاہی دی پڑھا نہ لے دی تا کتنی تیاری ہونی چاہی دی یہ پڑھا نہ لے دی زندگی کتنی محتاط ہونی چاہی دی یہ تا بہت بڑا ایک حدف ہے سنن وستے اڈا محتاط ہونی چاہی دے انسان کان اتنے پاک ہون جیسے چلی دی دھییاں دے بین سننے بڑھے ہیں اوز زبان جسنا ہائے حسین آکھنی کتنی پاک ہوئے ہو پیٹ حرام دے روزی تو کتنا بچیا ہوئے جیسے محمد والے محمد نام دا گھنگر جاندہ جوانو میں صدق ہو جام آگا روندہ ہو جاندہ کوئی نقصان ہو ایک وین کریے ملاد دا مہینہ اس مہینے ویچ کشی آئے ہیں انتا سو ختم ہوئے آئی ملاد ہی انہیں چاہی دیں زیادہ زیادہ ملاد مناؤ سوکہ سوا دو مہینے ماتمداری ازاداری تو ایک امز کم میں ہفتہ وادہ جیڑے سے ملاد دیں لیکن چونکہ حسرت ہے چونکہ اپنے انہوں نہیں پروندے یہ جس دا ملاد دیں لیکن دھیان میں اس سے دیں لیکن تو کیسے ویڈے ویچ مرنا ہو جاوے تو خوشی بند ہو جان دیے اوئے میں صدقے ہو جام آگا کیسے ویڈے ویچ مرنا ہو جاوے تو دھول بند ہو جان دن گواہ دھیان تو کوئی مر جاوے ہمسائیت کوئی مر جاوے تو ہمسائیت رامن دھول بند کر دن دن آئے کر کرونا لیں پونے دو سال دے بعد جدہ شام دے امم نبھا کے ولی ہے میری سین اوئے میں صدق ہو جاوہا ٹیوانے چک دی دھی بھی مشانی لائی اسی کوئی نہ کوئی چکنوں اے امام بارگاہ دھگمبت او باروں روڑ تو نظر آن دے ویڈ خان دے گھر کو لوں دھی پردہ دار بھی ہوئے او جدھگمبت ویڈی اسی ہے چار منار نظر آن دے اوہ سمجھ جان دی اسی میرا گھر آگیا ہے میری ماں دا گھر آگیا ہے پردہ دار جڑی دھی ہوں دی اوہ کسے کسے شہد دی نشانی لائی ہوں دی بلند منار دی نشانی یا کسے مسجد دی نشانی کسے فقیر دروزے دی نشانی اوہ میں صدق ہو جاوہا کسے غیر ملک بھی ہوئے یا دوئے شہر پر نہیں ہوئی ہوئے جدو دھییاں نوڑا آکے او پیکے آوے وہ پورے را نہیں جگہن دی پر نیڑے آکے پترانوا دی جا گھر توڑے ماں میں دا شہر آگیا ہے میری سمائی تشد کے ہو جاوہا پونے دو سال دے بعد شام دے امد نیڑھا کے ولیے دے نشانی آئی نانے دا روزہ آئے کر دے جانا جیڑا دورو نظر آن دا ہی مسافرانوں ٹھٹا سا بھر کے پیادیے سجاد شاہ اللہ باکر جی بھی محمل روک گئے انشاءاللہ خیر ہوئے دھڑک کے پیادے ماں ماں سامنے مدینہ آگیا ہے اے محمل دا پردہ ہٹا پتہ نہیں کتنا رنی اسی میری سائن کہتھے کوئی الفاظ کوئی محاصرہ کر نہیں سکتے تڑپ کے پیادیے سجاد مدینہ آگیا ہے یہ مدینہ ہیں تو وقت منگ دو آشاءاللہ میں مر جاوا ہے امام پورے را موت نو منگی گھون موت چون منگیے بی بی روکے پیادیے میں بلن علی مادی دینے جاہو آگئیے جیتھے اکبر آخری ازان مدینہ دے باگی واہ بھئی واہ جیتھے سغراہ میں لینے اے جاہبی میں مدینہ منورہ ویک کے آیاں اے قبیلہ ابو زردے قریب ہو جگہ ہے جیتھے بار آکے امام حسین مغرب دی نماز پڑھئیے بی بی فرمایا محمل بہا بشیر نواک اعلان کرے علی دیاں دیاں واللہ دے نمین پردیاں ویکھے آؤ من ولدیاں ویکھے ایک ایک نمین دس نہیں سک دی میرا کیڑا نقصان ہویا مدینہ دیاں اور تنواک میں ٹردی جاہو نقصان گن دیاں جاہو واہ بھئی واہ کوئی میرے بیرا گنے واہ واہ کوئی میرے بھٹریے گنے کوئی بھنیجے گنے آئے کر کے رونا لے روکے بھئی آ دیجئے امام حمال بنین آوے تو آکے میرے سیر دے زخم گنے بسم اللہ بسم اللہ شاہ اللہ کدھی اپنے غم میں درو ہو جمیدہ دیاں یلانوے لوگاو علی دیاں دیاں واللہ یا بشیر اجنبی کالا لبا زخمی پیر ہاتھے چلم سیروتے سفرہ دی دھوڑ گرد ہا دم اعلان کیتا ہے لوگ آؤ مدینہ دے سردار واللہ کھلے بوئے تے بھجے لوگ قریب آئیں سارے ہیں تو پہلے جوان پہنچیں جوان آئیں توسا اعلان کیتا ہے مدینہ دے سردار واللہ جی میں کیتا ہے اوکھی دعا دلچ رکھے آئے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی تھڑا سا بھر کے جوانہ دن عباس واللہ ہے کوئی میں صدق بولتا ہوں ڈا نکل کے بشیر دی تھڑا سابر کیا دے روزے تے آؤ روزے تے حضور دے روزے تے دستا جوان سمجھ گئے یہ بھی روند ہے جوان بھی روند ہے پر پہ روز خبران دی آئیں پھر بچے آگئے بچے آن کے دامن پہ اعلان کرنا لیا ساڑی امامہ پہ پھوچھ دیا عباس واللہ ہے مرحبا گریہ بھلند ہو گیا تیرا آدھے میں آکھے میں روزے تے دستا تھوڑی دیر دے بعد آدھے میں وے کھیا ایک لفظ ہونا کنا چاہنا ہے تھے آدھے میں وے کھیا تھے ایک سڑے ہویا دروازہ کھلیا سڑے ہوئے دروازے چوہیک ساتھ اٹھ سال تھا بچہ باہر آ کے پہ آدھے بشیر اعلان کرنا لیا ذرا اتھے روگ میری دادی تیرے نال گگل کر لیے آدھے ہائی عورت دی آواز مستور دی پر کوئی بڑی روگدار آواز آئی ادھر مدھم جے لہجے نال میرے تے سوال ہویا بشیر اعلان جو کی تا ہی عباس والا یہ ہے بشیر آدھے میں دیوار تے متھا مار کیا کیا سارے مدینے پچھے آئے تے میں آکھے روزے تے دستا تو اڈی آواز چسر اتنا زیادہ ہے میرا دل پہ کردہ ہے میرا جگر پھٹ جاوے تو اسی جون بھی ہو پرچامنی ہونے عباس مارے آگئے ہے اے میں شدہ کو جاواتے اے بھی پچھ دا سارے آباس دا پچھے آئے شفیر دا نے پچھے آ اندر ہولے والے آواز آئیے مویا نو نمار میں غازی دی بڑھڑی ماہا عباس دا سارے آتا پچھے عباس بھین بھرا دی آس جے عباس والا یہ ہے وَتْ بازار وی جھوٹھے وَتْ دربار وی جھوٹھے نروار وی جھوٹھے جے غازی نہیں آیا وَتْ نیزا وی سچے وَتْ تَیْرَا زَرْبَا مِسَا چَن کوئی ماہ کسے تو پچھے یا کوئی ماہ سمجھے جس ماہ دا پتر عباس ہوگا کی میں اس ماہ نے سنے ہو سی اے میں صدق ہو جا ماہ تڑپ گئی میری شائن مارے نہ لے کتنے آئے نہ آدھے نو لاکھ بی بی آدھے نو لاکھ تو نائی لانگا پیو علی ہوئے ماہ مول بنین ہوئے دعا فاطمہ زہرہ وَحْوَا نال سفرہ میں چلی دی ادھیا ہوں میں انت عباس نو لاکھ تو لے جاوے تھڑا سا بھر کے پہ آدھے سین مجبوری بن گئی آہ بھین بھرا جی چوپ تھا گئی آہ میں نے اللہ دینا دے دس پہلے شبیر لتھا یا حسین لتھا یا عباس آدھے سین پہلے عباس لتھا تھڑا سا بھر کے پہ آدھے ہم دے تیری ذات دا میں زہرہ و نمو وکامن جو کی رہ گئی آہ تشیر ہون میں انداز سو ماہ پتر کیڑا جایا ہے جس عباس لہیا ہے فطنی کتنا ماتم ہونے میں نہیں جاندہ تیوار کیڑی شاید ہویا گرز لگیا کتیا سارچ تڑپ کے پہ آدھیے تے جس سارچ گرز ماریا ہاں ایک گلد جواب دے عباس ہتھا نالڈکیا کیوں نہیں ماتم کر کے پہ آدھے مجبوریا ایک اکبر دا صدقہ اوئی میں صدقے ہو جاماں ایک الیسگر دا صدقہ بازو کٹا کے گھوڑے تو جنیا جن دی جا تے سیرو تے گرز دا وار ہویا کوہرام مدینہ دے اندر اسے لے ڈھیر کوہرام مچیا جدوں سین عالیہ دستقبال وستے پورا جلوس نکلیا جلوس جدہ باہر مدینہ دے آیا تے محمد انفیہ فرمائے رک جاؤ سین صغرہ چاچا جھٹ صدی برابر ہے چاچا کیوں رکایا نے چھڑا سا بھر کے پیادن لگ دے کوئی زوار رات بیٹھے کوئی غیر مہرم رستے تے بیٹھے میں شروع کھرا چھوڑ سین صغرہ محمل دا پردہ ہٹایا بھرا دی کنڈ نظر دے کنڈ تو تا نہیں نا بھول دی بھین منت نہیں کرنے دل بھنے تو ضرور پرسہ دے لیویے تیریا کچھ مرہ میں حسین دا حسین مظلوم تک مرہم پہنچا مین ہاں کر کرو مانا لیا جیڑا رشے بہن پیچھ گزر جاوے نا اوہ ایوالوے اکنوے بھرا دے چوٹی آلے تو پہچان جان دی اوہ میرا بھرا بیٹھا ہے ایتے بھرا سجا دے بھین دنا سغرائے تھڑا سا بھر کے پیادن چاچا منت کر دیاں جیڑا راتے بیٹھے نا اٹھے آئے سئی مرے آئے نہیں صدق ہو جاوہ تھڑا سا بھر کے پیادن آدھے نبیدی سفارش کو کریں دے اور رو کے پیادن یہ پتہ نہیں کانڈا لوگے کھانتے سجاد بھرا لگے جائے محمد انفیہ گھوڑا دوڑایا گھوڑا دوڑا کے محمد انفیہ قریب آئے کی ویکھے آئے داڑی چٹی نظر آئی اکھا مچرات نظر آئی کانڈ زخمی نظر آئی گلے وی توق دے نشان نظر آئے تھڑا سا بھر کے پیادن السلام علیکہ یا ایوہ الزیف اوہ میں صدق ہو جام بند وین تھے ہر کو رو پہنڈا ہے پتران چوئی پانی آ جاندہ ہے جڑے ستر دے خریدار بیٹھے گھڑا میرا سلام بڑا کچھ بندے آنکھ ہی آتے چھوک رہا جدو چاچی آنکھ ہے نا زیف میرا سلام رات وعد پہ یہ تھے تھڑا سا بھر کے پیادن ہے چاچا میرا بھی سلام محمد نے بھی آدھے داڑی تتواری چھتی ہے سید آدھے بے موشمی ہوئیے اکھا میں کھیاں تتڑب کے پیادن اکھا میں چراتے کدھیں خون رنے اکھاں زخمی ہیں نرہ بچ گرم لوگ گھل دیئے سید آدھے اکھا نہیں میرا ہاں زخمی ہے میرا قلیجہ میرا جگر زخمی ہے کوئی علاج کرا میں آ سجادہ دے نہ روا جس علاج کروامنے آئے نبازو کٹا کے گربلا سم پھر تھڑا سا بھر کے پیادن را چھوڑ میرا دل کردے میں تیرے قلبماں تیرنا الگل کراں مگر را چھوڑ میں کلہ نہیں میرے نال پرددارن سید سجاد فرمایا نہ اٹھا میں بڑی مدد دے بعد آج جا پڑی مرزی نال ستنا تیو رونا دیا نا میں بڑی مدد دے بعد آج جا پڑی مرزی نال بیٹھاں محمد آ دے نہ اٹھا ماں میں مجبور آن اے جملہ سمجھے آئے سجادہ دن ہاں اکثر علید پترانوں مجبوریاں کھا بہن شاء اللہ تیرین دھیاں بس لیا ران تیرے پتر عبادران میں دھوا دیکھ جا دیا تھڑا سا بھر کے محمد دن فیادے تو علیدہ کوئی اور پتر بھی مجبور ویکھے آئے سجادہ دے ہاں ایک ویکھے جڑہ ناو لاکھے تلیاں ملدہ رو رو کیا دا ایک وار میں نجازہ دے مرحبا مرحبا آئے کر کے لونہ لیا محمد انفیہ ماما لہا کیا دا کدہیں اس لنا عباس تا نہیں خبران ڈاڈیاں آئین من خبر آئیے بھین بھرا کہ ہتھ بندہ کر گیا میرا بھرا او صدق و جاوان ٹھڈا سا بھر کے پیادے مسافر را چھوڑ میرے نال پردہ دار سجادہ دے نہ اٹھا جڑی میرے نالے ہو بھی پردہ دارے محمد آدھے کلہ نہیں میرے نال سجادہ دے بھینے کوئی میں صدق ہو جاوان آئے کر کے رومانہ لیا سجادہ تڑب کے آدھے نہ روا محمد آدھے ہوسی محمد آدھے ہوسی نہیں سجادہ دے نروان کھلو تیتا زینب وکدینا سجادہ دے یوجیہ ویلائیہ یزیدہ دربار کئی گھنٹے دا نروار آئے کر کے رومانہ لیا تڑب کے پیادین مسافرہ تیری جاتے کئی ہو اور ہوئے یا میں علیدہ پتر بڑھ کے اٹھائیا سیادہ دے ٹھہر جا چاچا مطارمان نہ رہے جاوی باکرلال میری کارڈ تو چولہ ہٹا او ماتم کرنا لیا میں آدھا چولہ ہٹایا نہیں زخمہ تو چھڑایا جو میں زخمہ تے نظر پہ یہ علیدہ پتر گھوڑے تو لتھا ہے موڑھے چوم کے آدھا ہے چھوڑا مانا لا کوئی نہ مرحبا 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 سیادہ دے مارانہ لے بدلے سجادہ کانڈ نہیں بدلے آئے کر کے رومانہ لیا تڑب کے پیادین مسافرہ کسے بڑا ماری ہے تھوڑی جائی کانڈ چکار سخی سجادی بھین واداں تیری کانڈ مگروں لگ جاوے گھوڑی تے نہیں چڑے آر روندویا لیدہ پتر پچھا مڑی آئے ہیک آتو آگے چھے ہیک آتا مکہ چاہنا ہے شیعہ سنیاں پنج پنج ویری مڑ کے بیتا اعتیار اس دموں کر کے آدھے اللہ شاہ اللہ سجاد نہ ہوئے مرحبا 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 سیادہ دے اللہ مدہ میری ماں تھاک پہ یووے بندے آدھن شیعہ روندن کیامہ دا منظر بنیاں پہلا تھے آخر منظر بنیاں سکا بھرا ہے جیڑا کانڈ کار کے بیٹھا ہے اے کوئی ماتم کننالا سکی بھین نے جڑی پردیں بنا کے ٹوریاں دیئے جی میں سجاد نظر چادر دے تھو بھین دے ترکھے قدمات پی اگل مار کے آدھے قدم ہو لے چا اکبر نو برچی کھا گئی رنے سجاد تے رو رو کے آدھے تروٹ سہرے گئے تیرے ویرہ دے ویچ جنگل کارا وہ بھلائے سیدہ دے کوئی ویر نہ ولیاں شاء اللہ آس نا بھج جاوے کسے تھی دی آئے کر کے رونے لنو کرمی رویر آخری وائن آخری وائن چوئی نصیت کرنا چاہنا روانہ لیاں کوئی جیڑا غریب ہوئے ہاتھ نہیں بندا ملاد دن میں ہاتھ بھی ابنداں علی ان ولی اللہ پڑھا نہ لیاں بھین وہ غریب ہے جہندہ بھرا روسیہ ہوئے آئے میں صدق ہو جام آج مجلس مجھ کے اجے ملادیاں راتاں بھین دے گھر ٹور جامیں نہ جا سگیں تا فون کر کے آنکھیں میں تیرے نال منی پیاں آئے کر کے روانہ لیاں آئے ہو وجہ ہے جو سینٹوری پھر آدے قدمات ہاتھ لاکے آدھے معافی منگینائیاں او بھین بردے کر کے لاج گئی ہے ہی مالک اللہ ذکر اعظام قبول فرما بے وحید خان دے توفیقات اضافہ فرما انہاں دے والد والدہ دادہ دادی دے درجات بلند فرما حاضرین مجلس دے جملہ مرہومین نئی مباسمیں درجات بلند فرما جو علیل آئے مریض آئے شفاعت آ فرما بے اولادانو نیک نرینہ سہلے اولاد آتا فرما مقروضان دے قرض آدا فرما علی ان ولی اللہ دے بول بالا فرما میرا مولا اس نگری نشیعہ و اہل سنت سمیت آمد امام تک آباد فرما سادہ کبیرہ سگیرہ گناہ ماف فرما